آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ثانیت نہیں دو میں سے دوسرا آپ فرماتے ہیں یہ دو میں سے دوسرا کہنا اللہ عز و جل کا یہ کہنا کہ دو میں سے دوسرا دو میں سے دوسرے سے مراد ہے سینہ صدیقہ قردی اللہ تعالی کی ذات آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا یہ فرمانا دو میں سے دوسرا یہ دو میں سے دوسرا کہنا بھی سینہ صدیقہ قردی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کیسے آپ فرماتے ہیں وَالْعُلَمَاؤُ أَثْبَتُوا أَنْ لَهُ أَنْ كَانَ سَانِ مُحَمَّدٍ فِي أَكْثَرِ الْمَنَاصِبِ دِينِيَا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سید اصدیقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گار میں بھی اس گار کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی قرار دیا آپ فرماتے ہیں اکثر مناسب دینیہ کے اندر سید اصدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی قرار دیا فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لَمَّا اُرْسِلَا إِلَى الْخَلْقِ وَعَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَىٰ بِقْرٍ آمَنَا بُقْرٍ سُمَّ ذَحَبَا غَرَضَ الْإِسْلَامَ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گار میں بھی دوسرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مناسب دینیاں کے اندر دینی معاملات اور انجام دینے کے اندر بھی وہ دوسرے قرار پائے آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو عام کیا تو اس دعوت مردوں کے اندر سب سے پہلے دعوت قبول کرنے والے بھی سینستی کے ایک برقرار پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اس لحاظ سے دعوت قبول کرنے کے لحاظ سے بھی دوسرے قرار پائے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سُمَّ ذَحَبَ وَعَرَضَ الْإِسْلَامَ آپ فرماتے ہیں اور دوسرے صحابہ کے پاس آپ فرماتے ہیں دعوت کو آگے پھیلانے میں بھی دوسرے قرار پائے کہ ان کی دعوت کی وجہ سے حسد تلحہ حسد زبیر حسد عثمان من افحان میں جو ہے اسلام قبول کیا آپ فرماتے ہیں فَقَانَ ثَانِيَسْنَئِنِ فِي دَعْوَدِينَ اللَّهِ وَعَيْدًا قُلَّمَا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حسد عثمان نے وقف فرمایا رکے تو حسد عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ وسلم کی خدمت کی اندر رہے حضور کو ایک لمحے کے لئے بھی تنہا نہیں چھوڑا آپ فرماتے ہیں حضور کی حدمت کے اعتبار سے بھی آپ حضور کے دوسرے ثانی قرار پائے آپ فرماتے ہیں فَقَانَ ثَانِيَسْنَئِنِ فِي مجلسِهِ وَلَمَّا مَالِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَقَامَ مَقَامَو فِي امَامَتِ النَّاسِ فِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَانَ ثَانِيَسْنَئِنِ آپ فرماتے ہیں جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو تبی عاجزہ لاحق ہوا حضور علیہ وسلم کبھی بیمار ہوئے تو امامت کروانے میں نمازوں کی آپ پھر بھی ثانی قرار پائے امامت کے لئے حضور علیہ وسلم جو ہے سیدہ نسلیقِ رضی اللہ تعالیٰ کو منتقی فرما کے جائے کرتے تھے آپ فرماتے ہیں جماعت کی امامت کرانے میں بھی آپ دوسرے قرار پائے فَقَانَ ثَانِيَسْنِ وَلَمَّا تَوَفَّا دُوْفِنَا بِجَمْ بِهِ فَقَانَ ثَانِيَسْنِ ہُنَا قَعْدًا آپ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسائل ظاہر ہوا تو سیدہ نسلیقِ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی حضور علیہ وسلم کے بڑے انور کے ساتھ دفن کیا گیا آپ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے آپ یارے گار بھی ہوئے یارے مزار بھی ہوئے کہ حضور علیہ وسلم کے جو ہے وہ قرب کے اندر دفن کیے فَقَانَ ثَانِيَسْنِ ہُنَا قَعْدًا آپ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ دفن ہونے کے اعتبار سے بھی حضور کے ثانی قرار پائے وَتَعَنَا بَعْدُ الْحُمْقَ مِنَ الْدَوَاقِدِ فِي حَازِ الْوَجْحِ آپ فرماتے ہیں بعض احمق بے وقوف رافضیوں نے یہاں جو ہے اس بات پر اعتراض کیا ہے وَقَالَ قَالَ قَوْنُ ثَانِيَسْنِ لِلْرَسُولِ لَا يَقُونُ عَازَمِ مِنْ قَوْنِ اللَّهِ تَعَالَا رَابِعًا لِكُلِّ سَلَاصَةٍ فِي قَالِهِ مَا يَقُونُ مِنْ نَجْوَا سَلَاصَةٍ إِلَّا هُوَا رَابِعًا وَلَا خَمْ سَتِعِ اللَّهُوَا سَادِسُونَ کہتے ہیں بعض رافضی یہ کہتے ہیں کہ یہ ثانیس نہیں ہونا یہ کوئی بڑی فضیرت کی بات نہیں ہے دوسرا ہونا یہ کوئی فضیرت کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی دو بندے سرگوشی کریں مَا يَقُونُ مِنْ نَجْوَا سَلَاصَةٍ إِلَّا هُوَا رَابِعًا جب کوئی تین بندے سرگوشی کریں تو تیسرا چوتھا ان کا رب ہوتا ہے وَلَا خَمْ سَتِعِ اللَّهُوَا سَادِسُونَ پانچ بندے سرگوشی کریں تو ساتھ چھٹا ان کا رب ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں رافضی یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل تو دوسرے کا تیسرا ہے اللہ عز و جل تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ بھی سرگوشی کریں اللہ تعالیٰ تین سرگوشی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بچوتا ہوتا ہے رافضی کہتے ہیں کہ یہ حکم تو عام ہے چاہے بندہ مومن ہو چاہے کافر ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تیسرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر تین بندی ہو تو ان کا چوتہ ہوتا ہے تو یہ تو مومنین کے لئے بھی ہے کافروں کے لئے بھی ہے رافضی کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑی تھنڈی سی دلیل ہے یہ تو ایسی گپ ہے کہ جس کا جواب دینا مشکل ہی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو بات تم نے کی ہے جو دلیل تم نے دی ہے وہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا اپنے علم اور اپنی تدبیر کے اعتبار سے ہر تیسرے کے ساتھ اللہ تعالی چوتا ہے ہر پانچویں کے ساتھ اللہ تعالی چھٹا ہے وَقَوْنُهُ مُتَّلِيًا عَلَىٰ زَمِيرِ كُلِّ اَحَدٍ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک بندے کے زمیر پر متعلے ہے اَمَّا هَاهُنَا فَالْمُرَادُ بِكَوْلِهِ تَعْلَىٰ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں تو ہر ایک کے تیسرے کے اعتبار سے رب چوتا ہے وہاں اس کے علم کے اعتبار سے ہے اس کی تدبیر کے اعتبار سے ہے وہ بندوں کے حالات پر متعلے ہے یہ اس اعتبار سے ہے آپ فرماتے ہیں لیکن یہاں جو تیسرا ہونا دوسرے کے اعتبار احسانیت نہیں دوسرے میں سے دوسرا ہونا ہے تخصیص و بحاظی صفت کی مارد تازیم یہاں تو اس صفت کو خاص کرنا یہ تازیم کے طور پر ہے کیوں؟ کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ یہ تازیم کے طور پر نہیں ہے پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جس شخص کو نسبت ہو جائے ان معذر ہی کہا جائے گا کہ حضور کے ساتھ نسبت ہو جانے کو وہ کوئی فضلیت کی بات نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خاص ہو جانا کسی شخص کا یہ کوئی فضلیت پر دلالت نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں اگر یہ ایسا نہیں ہے جب ایسا نہیں ہے تو رسول اللہ کے ساتھ کسی شخص کا دوسرا ہو جانا یہ فضلیت کا باعث ہے وَلْوَجْهُ الْخَامِسْ مَنِن تَمَسَقَ بِحَازِ الْآیَةِ مَا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے وَلْجَوَابُ السَّاجِسْ اَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ عَبَا بَقْرٍ بِقَوْنِهِ صَاحِبًا لِلْرَسُولِ وَذَلِقَ يَدُلُّ عَلَىٰ قَمَالِ الْفَدْلِ قَالَ الْحُسَيْنُ بِنُ الْخُزَيْلِ جَبْلِيُ مَنْ عَنْكَرَا اَنْ يَكُونَ عَبُو بَقْرٍ صَاحِبًا رَسُولِ اللَّهِ صَلی اللَّهِ کہ دوبارہ سے اس بات کے اوپر تو قرآن پاک کی نصر موجود ہے اور اگر کوئی شخص یہ انگار کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نہیں ہے صحابی نہ مانے صاحب نہ مانے